خان صاحب کی وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف فرد جرم آئید نہیں ہوئی لیکن اصل خبر یہ ہے کہ فرد جرم آئید بھی ہو چکی ہے وہ فرد جرم عمران خان صاحب کو پڑھ کے بھی سنائی گئی حالبتہ یہ بات درست ہے کہ دونوں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کی حالبتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کیس لڑیں گے ہم اس جرم کو تسلیم نہیں کرتے اور ایک خبر جو اندر سے نکلی وہ یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کی توتکار ہوئی جائج صاحب کے ساتھ اور بقیدہ ٹھیک 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 قسم کی گفتو ایک خان صاحب نے بھی کی اور دوسری طرف سے جائج صاحب ان کو روکتے رہے لیکن خان صاحب کا رویہ بڑا اگریسیف تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو میں نے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا ہے اس کو بھی میرے جرم کے اندر شامل کیا جائے تو خان صاحب کا جو رویہ تھا وہ آج عدالت کے اندر مناسب نہیں تھا اب اگر اس رویہ کو دیکھا جائے اور اس کے بعد میانواشی صاحب کی آج کی جو تقریر ہے اس کو دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میانواشی صاحب بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نیرٹیو کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور خان صاحب کا تو ایسے پرانا یہی سٹانس ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اگر دونوں بڑی پارٹیز اس نیرٹیو کے ساتھ الیکشن میں جائیں گی تو پھر سسٹم آگے کیسے چل سکے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے اور آج سپرین کوڑا پاکستان کے چھے رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے اندر سیبلین کے کیسز کی اجازت دے دی جو پہلا فیصلہ تھا 23 اکتوبر کا اسے قلعظم قرار دے دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف ایک سٹی آرڈر چاری کر دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف جس کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے سیبلین جو ان کے عددار ہیں وہ شاید فوجی عدالتوں سے بچ جائیں اب پاکستان تحریک انصاف کہاں کڑی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں ڈسس کریں گے واری صاحب تشریف رکھتے ہیں فیصل وڑا صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب دونوں سینئر سیاستدان ہیں آپ ان کے گفتو سنتے رہتے ہیں وڑا صاحب اب آپ کی پرانی پارٹی ہے یہ ساری چیزیں اب دیکھیں ایک تو سیبلین کے کیسز ہیں ظاہر ہے وہ ہے اور دوسرا خان صاحب جو ہے نا وہ انٹی سربشمنٹ ایک نیریٹیو لینا چاہتے ہیں تو یہ ساری صورتی علمہ بنے گا کیا جی ویسے کیسے آگے بڑھے گی پارٹی جو ایسا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں تو آپ آسکنگ فور ٹرابل والی بات ہے نا آپ بلاوجہ اس حد تک جا رہے ہیں جس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو چیز ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے بندوق تو چل گئی ہے گولی بھی چل گئی ہے خود بھی چلا دی ہے تو آپ قانون سے تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر چیزیں بچ سکتے ہیں کہ جب پکڑ ہوتی تو پھر چوٹیز میں پکڑ ہوتی ہے آپ بیٹھے سیدھے کیوں نہیں تھے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس سے تو نقصان انہوں نے خود بھی کیا جمہوریت کا بھی کیا پارٹی کا بھی نقصان کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر دی ہیں اور پلیٹ میں رکھ کے نواز شریف صاحب کو دے دی ہے سیاست اور نواز شریف صاحب کے لیے میدان خالی ہو گئے انہوں نے اکیلے بھاگنا ہے پھر بھی چوتھے نمبر پہ آنا ہے تو ان کی فرسٹیشن بھی نظر آ رہی ہے اور بیانیاں جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ تو پٹا وہ بیانیاں ہیں کیونکہ بیانیاں ایک دعا اٹھا لیں اور اسے پیچھے اٹھ جائیں اور پھر واپ اٹھانے کوئی کریں تو بیویڑ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اور جب آپ کے فیصلے ہوگے تو آپ نے بیانیاں دوبارہ واپس کر دی ہے دوبارہ واپس کر دی ہے تو یہاں تو مسئلہ یہ کہ فیصلے ربز بھی ہوتے ہیں دو رکنی بھینج نے آپ کو بھائل کیا ہے تین بھائل پہ آگے آپ کو نہیل کر دیں گے پھر چور والا ہیل کرے گا اگر پانچ ہوتے ہیں تو پنک پانک بھائل ہم دیکھ رہے ہیں پیسٹ سال تو چلتی چلی جا رہی ہے اور عدالتی نظام پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کا جواب ہمارے پر نہیں ہے اگر آج آپ نے بری کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو تو پہلا فیصلہ غلط تھا تو پہلا فیصلہ جنہوں نے کیا ان کو ہم سزا ہوتے ہوئے کب دیکھیں گے آپ کا کہہ لیں ان کی سزا ہونے چاہیے ہنڈر پسنٹ ہوئی چیز ہے جی آئی ٹی کو بھی سر میں کہہ رہا ہوں جی آئی ٹی کو بھی جو بھی دیا میں کہہ رہا ہوں سر یہ نیب ویپ تو خارج سر ہمارے ادارے چھوڑ دیں ناروں کی طرح بات نہ گئے نہیں تو بھی نواز شریف صاحب کا مطالبہ ٹھیک ہے نہیں دیکھیں سر پھر اس کے لیے سب سے بہت چیز ہے نواز شریف صاحب اپنی غلطیاں اپنے جرائم اپنے بوگز کا بھی تو اطراف کر کے پہلے اپنا ہوں کا ٹرم پیش کر دیں دوسری چیز یہ کہ آپ نے پھر آ پھر آپ آگئے کانسٹیوشنل آئین کی بات کرنے پھر آپ نے آئین کی بات کرتے بھٹو صاحب کے پچاس سال پرانا کیز میں تاریخ نے بتا دیا وہ کیس خلط تھا مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے مجھے تو آپ زندہ چاہیے اگر جس نے وہ سزائیں سنائی تھی ان کا آپ کیا اتصاب کریں گے وہ خود فوت ہو چکے ہیں میں ایک مثال دے رہو نا آپ کو نسلہ ٹاور آپ نے گرا دیا بے گھر کر دیا لوگوں کو تو کیا آپ اس فیصلہ کرنے والے کو بے گھر کریں گے اس کے بچوں کو بھی سڑکوں پر چھوڑیں گے ان کی جداد بھی ضبط کریں گے پھر آپ نے نور مقدم کیس کے اندر سزا سنا دی لیکن آج تک ایکزیکوشن نہیں ہوئی ای پی ایس آنے کے اندر آپ نے سارے فانسی چڑھ گئے جنہیں بچوں کی شادتیں کی ایک آدمی سیویلنگ کورٹ میں گیا وہ آج تک بچا ہوا ہے وہ بچی جس کا پیر کا مرڈر ہوا ریپ ہوا اس کی ویڈیو بن گیا اس نے چیک کر لیا اس کو آپ نے نہیں کچھ کیا وہ بچی جس جج کی گھر سے گئی تھی اس کا سر کھول دیا اس کو آپ نے کیا جواب دیا جو آپ پی آئی ریکرڈ ایک اندر اپنے اربوڈ ڈالر کا نقصان کی ہے اپنے سیاسی ڈھانچیں سر میرا سوال سنے جب آپ نے ریکرڈ ایک اندر اربوڈ ڈالر کا نقصان کی ہے وہ کسی ایک ہی جاگیر تھی وہ پیسہ پاکستانیوں کو کہا تھا وہ پیسہ واپس کرو بھائی ایمل میں پیسہ واپس کرو اس کو سزا دو کس سے پیسہ مانگا جا رہا ہے اور کون حساب لے گا جس نے پیسہ پیسلہ کیا تھا اب سوال سریع ہے ان کے خلاف چل پڑا تو ہم سمجھتے ہیں کہ گیارہ منہ امیتی کر لے گے اور ہماری امید بھی ہے ہم ان سے ایکسپیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سب یہ چیزیں ٹھیک نہیں پھر آپ نے کہا جی رات و رات عدالتیں کھل گئی میں نے کہا جی نو وڈا کانفرنس دو بھئی آپ کے کام ہیں ہم خریدتے بیچتے دلے کرتے مندت سماجہ کرتے پولیٹکس کرتے ہماری پولیٹکس کی دا ٹھیک آپ اس میں بھی آگے بھی جب پھر جیسی ویو چلی تو آپ سمپتی دیں آپ نے جیدر سزائیں دیتے وہ جزا دینا شروع کرتی ٹھیک آپ نے تئیس آدمی ہماری شہید ہوگے کل کے دن اس سے پہلے آپ نے آرڈر دے دیا کہ پھر پی آئی بھی آپ کو چلانی آتی ہے سٹیل بھی بھی آپ کو چلانی آتی ہے ریکوڈک بھی آپ کو چلانی آتا ہے سب کچھ آپ کو آتا ہے ہر معاملے میں آپ کرتے ہیں کام تو پھر آپ ملچ لیں زیادہ اچھی تقدیر کا فیصلہ کر لیں گے لیکن جب تک آپ سزائیں دیں گے اب آپ کہتے ہیں کہ جی طاقت و حل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں گے عمران خان آئیں گے جو بھی آئے گا تو طاقت و حل کے کب ہم برزمہ توپوں کا روخوں کی طرف کر دیں گے جب آپ کہیں گے کہ اس آدمی کو جیل ہو گئی ہے اور وہ چھوڑا کے لے جائے اور کہیں نہیں ہم اپنی بدماشی پر اپنے زور بازو پر کہیں گے کھڑا ہوگا تو پھر تو آپ کو بھولیں آپ کھڑے ہونے والے تو بنیں اگر آپ روز پنگ پانگ بال کھیلیں گے کہ جی دو نے کیا تیسرے نے بھال کھلیا چار ان کے بھال گیا پانچ نے جا رہا ہے آرہی بال ایک ہی ہے ٹھیک ٹھیک تو ہمیں کیا اس ہمارے ملک کے اندر فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں نی عدالتی نظام کے اندر ہمارے پرابلم ہی ہوگی دس پندرہ لاکھ روپے کی تنخائیں ان کی اللہ ان کو دے جس مقام پہ یہ بیٹھے ہیں سیاست نہ کریں اپنے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں کریں کون انسان صاحب مانگے گا ان کے اوپر چارجز ہیں آجے سنویں ایک بھال پھر تین ایک بھائی پر پھر سر یہ واحد ملک ہے سمر اور ونٹر کی چھوٹی ہیں جیسے ہم نے رات دن چوبیر گھنٹے ویڈ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر لی ہوں اور عام غریب آدمیوں کچھ دے دیئے تین میرے کم چھوٹی ہی بناتے تو ہم کیا کر رہے ہیں اچھے ویسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نکتہ یہ ہے کہ جب تک عدالتی نظام نہیں تبدیل ہوگا پاکستان تبدیل نہیں ہو سکتا یہ سوال میں نے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ سے بھی کرنا ہے کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ اب امپریشن ہی ہو جاتا ہے کہ جب ایک بینچ بنتا ہے فیصلے کا پتہ جال جاتا ہے پورے پاکستان کو اس سے پہلے ایک پانچ رکھنی بینچ بنا تھا سپرین کورڈہ پاکستان کا سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کے اندر سیولین کے کیسز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ اس کو بین کر دیں گے اور اس کے بعد جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے پھر اس معاشرے کے اندر ایناکی پھیلتی ہے کیونکہ انصاف کے ناپید ہونے کے بعد پھر کوئی اصول جب یہ نہیں رہتا اعتماد نہیں رہتا کہ فلانا ادارہ جو انصاف کے لیے ہی بنایا گیا وہ انصاف نہیں کر پا رہا تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کرتے ہیں ٹھیک تو یہ گریجول ایک عمل ہے اس وقت پاکستان کو تین کرائسز کا سامنا ہے تین بہرانوں کو پاکستان کو سامنا ہے پہلا ہے سیاسی ٹھیک دوسرا ہے معاشی ٹھیک اور اب تیسرا بہران کل کے جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے پچیس جوان شہید ہوئے ہمارے سامنے ایک سیکیورٹی کا بہران کرائسز وہ بھی موجود ٹھیک ان تین بہرانوں کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے ان تین بہرانوں کو حل کرنے کے لیے اس وقت میرے خیال میں جو تمام سیاسی جماعتیں ان کے اندر کوئی کلیریٹی نہیں ہے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اس عمل کو ذہنی اور قلبی طور پہ قبول کر چکی ہیں کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر چار کے ذریعے